کابل میں آپ جہاں بھی جائیں بچوں کو محنت مزدوری کرتا دیکھیں گے گاڑیوں کو خوشبودار دھواں دیتے ہوئے کچرہ اکٹھا کرتے ہوئے جب افغانستان کو اربوں ڈالر امداد مل رہی تھی تب بھی کئی بچوں کو کام کرنا پڑتا تھا لیکن اب جب ملک معاشی تباہی کے قریب ہے تو ایسے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے صبح کے آٹھ بجے ہیں تیرہ سالہ پرویز کام پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے اپنے قزم کے ساتھ کچھ مہینے پہلے ہی جوتے پالش کرنا شروع کیے ہیں پرویز کے والد سڑک کنار مزدوری ملنے کے انتظار میں اپنا دن گزارتے ہیں پہلے وہ اپنے گزر بسر کے لیے کمائی کر لیتے تھے پرویز اور ان کے کزن گلیوں میں ایک ساتھ گھومتے ہیں تاکہ دوسرے لڑکے ان کو تنگ نہ کریں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ لڑکے کابل کے بیچ اس پارک میں آگئے لیکن ان کے خواب اب بھی بہت بڑے ہیں آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہوگے جب سکول کھلیں گے تو کیا آپ سکول جاؤگے یا اپنا کام کروگے یہ لڑکے شہر میں کباب فروش کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور پھولوں کی دکانوں کے آگے سے اور وہاں سے جہاں سرکاری ملازمین تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جہاں بینکوں کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی ہے طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد عالمی فنڈز روک دیئے گئے غیر ملکی زخائر منجمت کر دیئے گئے اور پابندیاں لگا دی گئیں ملکی معیشت زوال پذیر ہے آپ لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے کیوں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آخر کار انہوں نے ایک روٹی خریدی اور آپس میں بانٹ لی جلد ہی ان کو ایک گاہک بھی مل گیا آپ نے کبھی افغانستان کو معاشی طور پر اتنا کمزور دیکھا ہے؟ پرویز نے آج جو پیسے کمائے اس سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے پائیں گے لیکن کھانے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور کرایا بھی دینا ہے کیا آپ اپنی فیملی کی مدد کرنے پر خوش ہیں؟ دائی کسیار